دوستو وندے ماترم یہ ایک سنجوک کی بات ہے کہ 16 جون 2020 جس طریقے سے چائنہ کے سینکوں نے ہمارے انڈین سینکوں کے اوپر جو اٹیک کیا گلوان گھاٹی میں جس کے لیے ان کو موکی بھی کھانی پڑی یہ وہ ایسا وقت تھا کہ چائنہ کے ساتھ ساتھ پاکستان کا بھی پتن شروع ہو چکا ہے آج جو ہمارا چرچہ کا بشے ہے میں آپ کو آج یہ بتاؤں گا کہ وہ ٹائمنگ کیا ہوگی جب پاکستان کے اوپر اٹیک ہوگا اور یہ ایک نرنائک اٹیک ہوگا پاکستان کو موقع نہیں ملے گا چار سے چھے گھنٹے کی یہ یوتھ پرنالی ہوگی اور وہ دو کون سے مرچے ہوگی اور وہ کس طریقے کا یوتھ ہوگا جو پاکستان کے اوپر جو سیڈن اٹیک ہوگا جو وہ سنبھال نہیں پائے گا کیونکہ وہ یہ جو اٹیک ہوگا یہ دو مرچوں سے ہوگا ایک مرچے پر بھارت اٹیک کرے گا اور دوسرے مرچے پر یو ایس اٹیک کرے گا اس کے لیے پہلے میں آپ کو 21st of june 2020 سورے گرہنڈ کی کنڈی پر لے جانا چاہتا ہوں اگر آپ اس سمیہ کی کنڈی دیکھیں جو کی کرک لگن کی کنڈی ہے اگر ہم نیتی کی بات کریں تو کچھ نہ کچھ تو نیتی نے already decide کر چکی ہے نیتی کرک لگن کی کنڈی میں جو مِتھن راشی بیٹھی ہے یہ پشن دشا کی گھو تک ہے اور ساتھ میں مِتھن راشی پر جو گرہنڈ بنا ہے یہ ایک indication ہے کہ کوئی پشمی دیش ایک پشمی آتگوادی دیش کا بناش پتن اس کے ٹکڑے اس کا بیواجن ہونا اور دوستو بہت سارے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ نارد جنہیں نارد سہیتہ میں already ایسا mention کیا ہے یا ناسٹر ڈمز کی بھی وشیوانیاں ہیں ایسا کچھ نہیں ہے میرے پاس بھی نارد سہیتہ ہے اور وہاں پہ ایسے کوئی شلوک نہیں ہے بہت سارے مِتھ فیلائے جا رہے ہیں اس میں ہاں اگر ہم the great astrologer شری رابنہ کی بات کہیں تو he was a great scientist great mathematician in astrology تو رابنہ جی نے اس کے اوپر بہت ہی simple fundamentals دیئے ہیں mathematics کے now it's up to us up to any astrologer کی کوئی astrologer ان codes کو decode کیسے کرتا ہے اور جس کے لیے رابنس سہیتہ ہے جس میں یہ جو fundamentals ہیں دیئے گئے ہیں again کوئی prediction نہیں ہے it's a fundamentals so یہ جو grant کی جو کنڈلی ہے یہ already indicate کرتی ہے ایک youth کی ستیتی کو دکھاتی ہے جو کی پشمی دیش میں کسی دیش کو تباہ کرتی ہے جس میں کی اگر ہم پشم دیش کی بات کریں تو پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کی west direction ہے اور north west direction بھی بنتی ہے کچھ راجیوں کی 12th house میتن راشی وائیو راشی ساتھ میں مرکری کا ساتھ میں ہونا چندرما تو definitely سورہ گرہن ہے چندرما بھی ساتھ میں ہے سو یہ جو indication بنتا ہے تو it is an indication کی بودھ جس طریقے سے ستیتی بنی ہوئی ہے بودھ گرسی تھے تو communication failure اور یہ جو communication failure ہے definitely یہ ہمیں decode کرنا ہے کہ اس کا ارث کیا نکلتا ہے سو اس کا ارث یہی نکلتا ہے کہ جو پاکستان پہ جو attack ہوگا وہ space space shuttle کے اوپر attack ہوگا جو میں نے analysis بھی کیے ہیں اگر ہم پاکستان کے space shuttle کی بھی بات کریں تو پاکستان اور چائنہ کا already tie ہے defense میں اور پاکستان کا ایک جو space shuttle ہے جو weather کے لیے use کیا جاتا ہے جس کا نام ہے park test 1a and the second one is remote sensing satellite جس کا نام ہے prss1 جو کی earth observation کیلئے جس کو use کیا جاتا ہے so it's my prediction جو گرہ یو بن رہے ہیں جو calculation نکل کے آ رہی ہیں کہ اس satellite کے اوپر انڈین آرمی attack کرے گی اور وہ جو وقت رہے گا شبیس اکٹوبر دو ہجار بھی سمیہ ہے آس پاس کا یہ وہ والا وقت رہے گا سو لانچ کیسے کرنا ہے باقی technically آپ لوگ google out کر سکتے ہیں کہ ایک communication satellite کا fail ہونا ایک آرمی کے لیے ایک کتنا نقصان ہے کتنا بڑا نقصان ہے آرمی ایک dead آرمی ری کوٹ کیا جاتا ہے پلانیٹس کو بڑا 35 ای آگست 2019 میں جب اس کو ہٹایا گیا تھا تو کیا اس کے لیے یو این کی پرمیشن دی گئی تھی یا 26 فروری 2019 کو جب بالا کوٹ میں اٹیک کیا گیا تھا جو ہمارے فائٹر پائلٹس نے وہاں پہ ائر سٹرائک کی تھی اور تین سو سے جیادہ آتنگ وادیوں کو وہاں پہ مار ڈالا تھو تو کیا اس کے لیے یو این کی پرمیشن دی گئی تھی سو دوستو آپ کو یہ بھی سوچنا پڑے گا جو لوگ ایسا سوچتے ہیں کی it is not possible it is very much possible it depends کی رولرشپ کس کے پاس ہے رولر کون ہے اور جو لوگ یو دھ کی سٹی کو سمجھتے ہیں جن کو سمجھ آتا ہے یا جنہوں نے historical ڈیٹا پڑھا ہے جو یہ ابھی انوارمنٹ چل رہا ہے ابھی جو سٹیتی چل رہی ہے یو دھ کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں اور جو کی یو دھ کے پورے پورے یوگ بن چکے ہیں اب میں آپ کو جگت لگن کی کنڈی پہ لے کے جاتا ہوں بکرز کچھ لوگوں کے question تھے کی کیا بھارت کے اوپر کوئی attack ہوگا یا کوئی ہمیں نقصان ہوگا سو اگر آپ جگت لگن کی کنڈی دیکھیں یہ تولہ لگن کی کنڈی جو نئے سان کی کنڈی ہے بھارت کی راشی ہے کرک دس میں گھر میں بیٹی ہے راج دروار کے گھر میں دروار راج دروار سکھ اور سکھ کا سکھ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ایک ہماری منوپلی ہوگی ہمیں سپورٹ ملے گی ورلڈ وائٹ اور یہی کرک راشی اگر ہم چوتھا گھر میں دیکھیں تو چوتھا گھر میں جو اس طریقے سے قرور گھر ہے بیٹھے ہوئے ہیں جنتا پریشان رہے گی پروسپیرٹی کی کمی رہے گی جو کہ ہم دیکھتے بھی آ رہے ہیں آفٹر کوویڈ نائنٹین کی کتنی پریشانیاں پریشانیوں سے جانا پڑا ہے جنتا کو لیکن یہاں پر یہ انڈیکیشن بھی ملتے ہیں کہ کرک راشی سٹیبل ہے بھارت کی ٹین ہاؤس میں کیندرہ میں اور ساتھ میں بھارت کی کرک راشی اگر مکر راشی کی ترپ بھی شنی دیو جی مکر راشی بھارت کے اوپر کوئی اٹیک نہیں ہو پائے گا اور بلکہ جو جنتا ہے پاکستان کی بھی اور چائنہ کی بھی باقی تو سب کنٹری سپورٹ کریں گی چائنہ اور پاکستان کی جنتا بھی بھارت کو سپورٹ کرے گی وہاں کے جو لوگ ہیں اور question سیل کچھ لوگوں کو کیا ڈیلی مومبئی میں بھی کیا میں شہنے گریں گی دوستو ایسٹل لوجکلی کلکلیشن کریں جب جگت کنٹری کو دیکھتے ہیں تو ایسا نہیں دکھائی دیتا ہے اور یہ دکھائی دیتا ہے کہ ایک نرنائی کی یدھ ہوگا اور ہمیں یہ نہیں بھول چاہیے بھی بھی ہم انڈین ہم بھارتی ہیں ہم لوگ بہت سینسٹیب ہیں اس کا ایک ایک اگزیمپل دینا چاہتا ہوں اگن 26 فربری 2019 جب ائر سٹرائک کی گئی تھی بالا کوٹ پہ تو ہمارے پردان منطری شیری موڈی جی نے انہوں نے اشور کیا تھا کی کیا وہاں پر کوئی سی بیلین کوئی نقصان تو نہیں ہونے والا ہے دوستو ہمیں عوام سے پریشانی نہیں ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان میں کسی بھی عوام کو پریشانی ہو یہ یودھ جو ہیں وہ ایک ادھرم کا یودھ ہے جو کی رولرز جو کنٹری جن کو جو غلط طریقے سے یودھ تھوپ ہے جو چینہ کو ساتھ لیا ہے پاکستان نے چلیے اگر ہم نیکس چلتے ہیں پاکستان کے کنڈی پہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں پاکستان کے اگر آپ کنڈی دیکھیں کہ سیکنڈ اٹیک کہاں پر ہوگا اور کس طریقے سے یہ اٹیک ہوگا میش لگن کی کنڈی اگر آپ دیکھ رہے ہیں جس میں کی آشٹم گھر جس میں کی ٹو بیٹھے ہیں آشٹم گھر ہوتا ہے آگر ہم اس میں راشی کی بات کریں تو آشٹم گھر میں برشک راشی بیٹھی ہوئی ہے اور جو کی جل کی گھو تک ہے واتری سائن اور اگر ہم پاکستان کی کنڈی میں اگر ڈیٹیل میں جاتے ہیں جو لوگ یہ فرسٹ ٹائم ویڈیو دیکھ رہے ہوں وہ پاکستان کے اوپر میں نے اور بھی ویڈیو بنائی ہیں پلیز آپ دیکھ ریجی گا جس میں بہت ہی ڈیٹیل میں 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 ایٹھ ہاؤس میں ہیں اور ساتھ میں ہی ٹوانٹی سیونت آف سیپٹمبر ٹواؤزن ٹوانٹی کو شینی دیب جی بھی مار گئی ہوں گے پاکستان کو ابھی ڈھائیا چل رہی ہے شینی کی مِثُن راشی ہے پاکستان کی اور شینی دیب جی مکر راشی میں ہے تو پاکستان دونوں ہی مارکیش بنا رہی ہیں شکر کا بھی مارکیش ہے شینی کا بھی مارکیش ہے ساتھ میں ڈھائیا اگر ہم پرانا ہسٹوریکل بھی اگر ہم پرانی ہسٹری میں جاتے ہیں تو پاکستان سے ہی بنگلہ دیش سپلٹ ہوا تھا جس میں بھارت کا بہت بڑا رول ہے اور کی پوری آ چکی ہے جو کی انڈیکیٹ کرتی ہے کہ پاکستان نام کی کنٹری نہیں رہے گی جو کی انتر بہت لمبا ہے ٹوانٹی ٹوانٹی سیبن تک لیکن یہ دو ہزار بیس میں ہی یہ فیصلہ ہونے کے یوگ بنتے ہیں سو یہ جو کمپلیٹ انیلیسیز ہیں پاکستان کے بارے میں جو یہ مارکش بنا ہوا ہے جل کے دوبارہ بھی اٹیک ہوگا اور کوئی پشنی دیش جو سوپر پاور ہی کوئی نہ کوئی اٹیک کرے گی میں جگہ کا نام بھی بتاؤ گا آپ کو دوستو یہ جو ڈائیکشن نکل کے آتی ہے تو اٹیک اٹیک ہنڈرڈ مائلز آوے یو ایس کے دو کریئر بیٹلز گروپ وہاں پر آ چکے ہیں اور جس میں کی ایک ڈیسٹوائر ہے اور دو نیوکلئر سمرین بھی ہیں اور اگر ہم ایک کریئر بیٹل کی بات کریں تو جس میں اٹی فائٹر پلین جو کی وہاں پر اٹی فائٹر پلین کو لے جانے کی کشمتہ رکھتا ہے اور یو کی کشمتہ رکھتا ہے ایک یو پوت سو دوستو یہ جو ڈیچن نکل کے آتی ہے دو اٹس ہنڈر مائلز آوے اگر ایس 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 یو تیاریاں شروع ہو چکی ہیں نرائن سروبر اور کچ یہ جو دو ایت پوت سے اٹیک ہوگا پاکستان کے اوپر اور یہ سڈن اٹیک ہوگا اور جتنے بھی پاکستان کے آرمی بیس ائر بیس ان کے اوپر لگتار اٹیک کیا جائے گا ایک طرف سے بھارت اٹیک کرے گا دوسری طرف سے ایو اٹیک کرے گا اب کچھ کویشن ایسے بھی ہے کہ پاکستان کے پاس ایف سکٹین ہے تو ان کو تو ایو ایس پہلے لوگ کر دے گا لیکن اگین لوگ کرنے کی بھی جرورت نہیں ہے اور کیونکہ یہ جو اٹیک ہوگا پاکستان کو موقع نہیں ملے گا بالا کوٹ میں بھی پاکستان کو موقع نہیں ملا تھا ان کی جو سینا ہے وہ سوتی رہ گئی تھی questions آپ لوگ کے یہ بھی ہے کی چائنا اس یودھ میں چائنا کا کیا رول رہے گا دوستو اگین ایم مینشننگ کی چائنا کو موقع تو تب ملے گا جب اس یودھ کے بارے میں جانکاری ہوگی اور چار سے چھے گھنٹوں میں جب آرمی بیس تباہ رہی بات بھارت کے حصے کی وہ حصہ ہمارے پاس باپس آ جائے گا چائنا کی اس یودھ میں کوئی سپورٹ نہیں رہے گی یہ جو چل رہا ہے ابھی بارڈر میں ارون آچل پردیش سے لے گجرات تک جو چائنا نے اپنی سینہیں لگا دی ہے یا پاکستان نے بھی وہاں پر سو یہ ایک یودھ فوبیا بنایا جا رہا ہے جو نہیں چل پائے گی ان کو بھارت کی سینہ کا نہیں معلوم ہے چائنا اور پاکستان کو رہی بات بی ایس اف کی بھی اگر ہم بات کریں تو بی ایس اف اکیلی ہی پاکستان کے ساتھ نبٹ سکتی ہے لیکن یہاں میں بات ہو رہی ہے نلنائی کی تاکہ پاکستان کو کہیں موقع نہ ملے کی وہ اپنی شاہین مشیل کو لانچ کر سکے اگر جو میں نے پہلے بتایا کی وائی ی سے اٹیک ہوگا سپیش شیٹل کے اٹیک ہوگا کومنیکیشن فیلیر مینز اس کے بعد جو مشیل ان کی ڈائیکشن مش ہو جائے گی سمجھ نہیں آئے گا کہ مشیل کو کہاں پہ لانچ کیا جائے آئی نو کی آپ میرے ویڈیو کا جس میں میں نے بتایا تھا کہ چائنا کے ساتھ چکڑے ہوں گے آپ اس کا ویٹ کر رہے ہیں دوستو میں اس کے اوپر کام کر رہا ہوں بکوز اس ویڈیو دوستو مجھے یابی اجاز دیجئے تھانک یو دھنیاباد بھارت ماتا کی جائے وندے ماترہ اسٹرالوجی سے سمندت اور بھی جانکار کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں